بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے والے ہیں دیویٹڈ نزل سپٹم چپٹر نمبر تھرڈ ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں ای ای این ٹی ایئر نوز اینڈ تروڈ دیسارڈر تو اس میں تقریباً دو دیسارڈر آئی کے ہم نے پڑھے ہیں آج ہم نوز کی کچھ دیسارڈر ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس میں جو پرسٹ ون دیسارڈر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے دیویٹڈ نزل سپٹم تو دیویٹڈ نزل سپٹم میں کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ جو سپٹم ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک پردہ ہوتی ہے جو دو نوسترل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے دو نوسترل کے بینچ میں ایک پردہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپٹم اور یہ کارٹیلیج کا بنا ہوا ہوتا ہے جبکہ انٹ پہ اس میں ایک بون آٹیج ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ایک بون جو ہے نا وہ اٹیج ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے رمیمبر رکھنا ہے کہ اس سائٹ پہ یعنی جو پیس سائٹ ہے اس سائٹ پہ کیا ہوتی ہے ایک کارٹیلیج کا بنا ہوا سپٹم ہوتا ہے جبکہ ان سائٹ پہ یہ بون سے بون کی طرح سخت ہو جاتی ہے یعنی ان سائٹ پہ اس کا بون ہوتا ہے تو اس دوران کیا ہوتی ہے دیوئیٹڈ کا مطلب ہے یہ پڑھنا جس کا ہم نے بات کی کہ دونوں ناستریل کو جدہ کر دیتی ہے یہ کیا ہو جاتی ہے یہ تیڑی سی بن جاتی ہے یہ ایک سائٹ پہ ڈیوئیٹڈ ہو جاتی ہے نزل مطلب کے نوز کا اور سپٹم مطلب کے وہی فردہ جو کہ دو ناستریل کی بیچ میں ہوتا ہے سپٹم ایک چولے اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ دو چیزوں کے درمیان سپریشن لانا تو سٹوئنٹس یہ جو پردے کے ہم بات کر رہے ہیں جو سپٹم کے ہم بات کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں ہماری نوز میں پریزنٹ ہوتی ہے کیوں ضروری ہوتی ہے تو یہ سپٹم ہماری نوز کو کیا دیتی ہے ایک شیپ دی دیتی ہے ہمارے نوز کا جو شیپ ہے وہ اس کی وجہ سے بنا ہوا ہے ایک اچھا سا نوز جو ہے نا بنانے کے لئے ایک اچھا سی سپٹم ہونی چاہے اگر سپٹم ڈیوئیٹڈ ہو جائے تو نوز کی سارا جو شیپ ہے وہ بگاڑ جاتی ہے اور جس کی ذریعے سے پھر ہمارے ساتھ جو سانس لینے میں دشواری ہونا سانس بند ہو جانا یہ سب اس کی وجہ سے ہوتی ہے دوسرا یہ کہ یہ ہمارے ساتھ جو نزل میں جو ایئر جاتی ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا ہمیوڈیفائی کرتی ہے یعنی اس کو تھوڑا سا کیا کر دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمیلاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جب بھی نزل میں یہ ایئر انٹر ہوگا تو کوئی بھی اس کی وجہ سے انفیکشن ایپلمیشن وغیرہ کاز نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمیوڈیفائی ہو جاتی ہے تیسرا ہے کہ یہ اس کی سپیڈ کو روک دیتی ہے جو سپیڈ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ جو پردہ موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو نوسترل میں جو ہیئر ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو نوس ہوتا ہے اس میں جو ہیئر انٹر ہو جاتے ہیں اس کی ہیئر کی والیوم کو تھوڑا کم کر دیتی ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے اب ہم آتے ہیں سلائٹ کی طرف تو اگر آپ لوگ اس ڈائگرام میں دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ جو نارمل نزل سیپٹم ہوتی ہے وہ بلکل سٹریٹ ہوتی ہے اور جو ڈیویٹڈ نزل سیپٹم ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ایک سائٹ پر ڈیویٹڈ ہو جاتی ہے یا دونوں سائٹ پر ڈیویٹڈ ہو جاتی ہے اور اس دوران ہم کیا کر دیتے ہیں اس دوران پر ہم اگر پیشنٹ کو زیادہ دشواری ہو رہی ہے سانس میں یا پیشنٹ کو کیا ہو گئے ہیں اس کے لئے ایک فرمولہ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر نزل اپسٹرکشن ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ انوسمیہ ہو رہی ہے انوسمیہ کیا کیا مطلب ہے یعنی جو سمیل ہے اس کی لاس ہونا یعنی جب آپ کسی چیز کو سمیل کر رہے ہو تو اس کی ایبیلیٹی آپ میں نہیں ہوگی کہ اس کی سمیل کو آپ سمجھ لے تو اگر یا تو انوسمیہ ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس ہوتی ہے یہ سائنس کیا ہو جاتی ہے اس کی سائنسائٹس ہو جاتی ہے یعنی اس میں انپلمیشن ہو جاتی ہے یہ انپلمیشن کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ جو سائنس ہوتی ہے اس کے درینیج کہاں پہ ہوتی ہے اس کے درینیج جو ہے آکے یہاں پہ نوس پہ ایک پائپ ہوتا ہے یہاں پہ اس کی جو درینیج ہے وہ ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک ٹیوب ہوتا ہے جو کی سائنس جو ہے وہاں پہ اپنا درینیج کر دیتی ہے تو اگر ہمارے ساتھ یہ جو ڈیویشن ہے وہ ہو گیا ہے یہ ڈیویشن жیدی سیور ہو گیا ہے تو اس دوران جاہیے تو بند چکتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے ساتھ جو جا، یہ سائنس ہے اس میں انپلیمیشن کاس مسکتی ہے دوسرا ہے کہ اگر یہ ڈیویشن زیادہ ہو گیا اس دوران یہ ہوگی وہ سوال کرے گا۔ لیکن یہ اس وال کو Brave to touch کرے گا تو ا دوران اپیکسٹیس اپسٹیس یعنی بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر اپسٹیکس سے ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ سائنوسائٹس ہو رہی ہے یا انوسمیا ہے یا اس کے ساتھ نزل اپسٹرکشن یا ہیڈیک ہو رہی ہے ہیڈیک ہوگی کیونکہ جو سائنس سے اس سے ڈرینیج نہیں ہو رہی ہے اس میں انپلیمیشن ہو گئی ہے ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو لیکچر میں بتایا کہ جو سائنوسائٹس کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے ہیڈیک ہو سکتی ہے یا ہم نے ہیڈیک چپٹر میں پڑھا ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایچین ٹو میں موجود ہے اور ابھی ابھی دیکچر جو ہے وہ اپلوٹ ہو گیا ہے مطلب اتنا ڈائم نہیں ہو گیا ہے دو تین دن ہو گیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چپٹر میں اس ڈیزیز میں اگر ہمارے ساتھ کیا ہو گئی ہے یا کوئی ایکسٹرنا ڈیفورمٹیز ہیں مطلب یہ سارے جتنی بھی ہم نے بتائے کہ نزل اپسٹرکشن انوسمیا سائنوسائٹس ایفیکس ٹیکسٹیزیا ہیڈیک یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہو سکتی ہے پھر بھی پیشنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ جو ڈیویٹڈ نزل سیپٹم ہے اس کو ہٹانا ہے تو یہ کیوں ہٹا رہی ہے پھر کیونکہ اس کو کیا ہو سکتی ہے ایکسٹرنا ڈیفورمٹیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ پیشنٹ آیا ہے اور اس کو کیا ہوگا اگر اس کو ہے اس کو اگر ڈیویٹڈ نزل سیپٹم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ہو سکتی ہے میڈل ہئر ائمپیکشن بھی ہو سکتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیوں ہوتی ہے میڈل ائر اکسٹر کیوں کیوں ہوتی ہے میڈل ائر سے آیا ہے تو اگر ہمارے ساتھ یہاں پر بلوکیج آ گیا ہے اس ٹیوب میں اس ڈیوییشن کی وجہ سے تو تب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے میڈل ائر انفیکشن بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پر ہم ایک پارمولا یوز کرتے ہیں اس پارمولی یا اس نیمونک کے ذریعے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ کس دوران لوگ جو ہے جو ڈیویشن نیزل سپٹم ہے یا ڈیویشن نیزل سپٹم ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی سرجری ہو جائے تو یہ ہمارے ساتھ کتنے تقریباً سیون جو مطلب سیون پرابلم ایسے ہیں جس میں لوگ جو ہیں کہ میرا جو ڈیویشن نیزل سپٹم ہے اس کو ریموف کریں تو یہ ہمارے ساتھ ایک پارمولی کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ ہے نسیم نسیم کا کیا مطلب ہے N for Nuzle Obstruction A for Inosmia اس کے ساتھ ساتھ جو S for Sinusitis E for Apex Texas E for External Deformities M for Middle Ear Infection تو ہیس سے ہو گیا ہیڈک اینٹ ڈیویشن نیزل سپٹم تو آپ لوگ اس پارمولی سے یاد کر سکتے ہیں کہ نسیم ہیس ڈیویشن نیزل سپٹم تو یہ ہمارے ساتھ وہ کنڈیشن ہوتے ہیں جس میں لوگ ڈیویشن نیزل کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ 80% لوگ وہ کیا ہو گئے ہیں وہ ڈیویشن نیزل سپٹم کے ساتھ جی رہے ہیں یعنی دنیا میں 80% لوگ جو ہے نیزل سپٹم وہ ڈیویشن ہو گیا ہے لیکن اگر اس کو کوئی ایسا پرابلم پیش نہیں آیا ہے جیسے کہ اپیکس ٹیکسس ہو گیا سائنوسائٹس ہو گیا انوسمیا ہو گیا نیزل آبسٹرکشن ہو گیا جو کہ ہم نے پارمولے کے ساتھ جو جتنی بھی پرابلمز پڑے ٹھیک ہے اگر اتنے پرابلم نہیں ہے تو وہ لوگ کیا نہیں کرتے وہ اپنے جو سپٹم ہے اس کو نہیں ہٹاتے ٹھیک ہے وہ اپنی سرجری نہیں کرتے اگر یہ سارے لوگ 80% لوگ جو ہے نا اس کی سرجری کرتے تو دنیا کی سب سے امیر ترین لوگ کون ہوتے اب یہ جو انٹی والے ہیں یہ ہوتے کیونکہ 80% لوگ جو ہے نا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر پرابلم سیویر ہو جائے تو تب جو ہینا وہ جا کے اپنی سرجری کر دیں سٹورنٹس اگر ہم بات کریں اس کی شیپ کی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شیپ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ اس سا بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس دوران ہم کہتے ہیں کہ اس شیپ ڈیویٹڈ نزل سیفٹم ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹائپ ہے جو کہ ہمارے ساتھ یہ جو نزل سیفٹم ہوتی ہے یہ توڑا ڈیسلوکیٹ ہو جاتی ہے یعنی اپنی جگہ سے ہٹ کے اس سائیڈ پہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران پر ہم کہتے ہیں کہ ڈیسلوکیٹڈ یا انٹیریر ڈیسلوکیشن نزل سیفٹم ٹھیک ہے یا ڈیویٹڈ نزل سیفٹم اب آتے ہیں ابجکٹیو اس کی طرف تو اس چپٹر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ ایڈ اینڈ اپ ڈیس پریزنٹیشن دی لرنر ویل بی ایبر ٹو ڈیسکرائب ڈیویٹڈ نزل سیفٹم نزل سیفٹم کو ٹھوڑا رسکرائب کریں گے پھر اس کے بعد اس کی تیولیجی یا نکازز کو جانیں گے پھر اس کے بعد پیتو فیزیولوجی کو ڈسکرائب کریں گے کہ کس طرح سے یہ ڈیسیز اکر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سائن ان سیمٹم کو دیکھیں گے ڈیگنوزنگ کو دیکھیں گے میڈیکل اینڈ سرجیکل ٹریٹمنٹ کو اور لاسٹ میں ہم جو نرسنگ انٹرونشن ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے سوڑنٹس لکھا گیا ہے کہ ڈیویٹڈ نزل سیپٹم کا ڈسکرائبشن کیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے ایک نزل سیپٹم ہوتا ہے جو کہ ہماری دونوں ناسترل کے بیچ میں ہوتا ہے جو کہ ان دونوں کی کیا کر دیتی ہے سپریشن کر دیتی ہے اور وہی بات ہے کہ کارٹیلیج کا بنا ہوا ہوتا ہے اور ان میں اس کا ایک بون جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ بہت کامن ہوتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے زیادہ تر ایٹی پرسنٹ لوگوں میں ہوتی ہے تو اگر ہم تین لوگ اٹھالے تو تینوں میں سے دو کو ڈیویٹڈ نزل سیپٹم ہوگی جبکہ ایک کو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو ایٹی پرسنٹ لوگوں کو ڈیویٹڈ نزل سیپٹم ہوتی ہے آتھا سیپٹل ڈیویٹڈ اس سیمٹیمیٹک اس سیمٹیمیٹک ہوتی ہے تو اس وجہ سے اتنی اس کو مسئلہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ جو ہے کیا نہیں کرتی اس کی سرجری نہیں کرتے لیکن اگر ہمارے ساتھ اس کی سیمٹیم آگئی یعنی نزل ابسٹرکشن ہو گیا یا اس کی جو سینوسائٹس یا اپسٹیکسس ہو گیا جو کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ جو ہے اچھا یہ پرابلم اگر آگئے تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں سرجری پر پومپ کر دیتے ہیں پھر لکھا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کنجینیٹل بھی ہو سکتی ہے یعنی بائی بلک بھی ہو سکتی ہے یا کسی ٹراما کے وجہ سے بھی اکر ہو سکتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نارمل اپکسٹیکس ایسا ہوتا ہے جب کہ جب ڈیوی ایشٹ ہو جائے تو ڈیوی ایٹڈ اس طرح سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہمارے ساتھ جو نوز ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور سانس لینوں میں دشواری ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اسے سانس نہیں لے سکتا تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ سائنوسائیٹس اپکسٹیکس وغیرہ ہو جاتی ہیں اور اس دوران پھر ہم سرجری کو پرپاند کر دیتی ہیں پیتو پیزیولوجی اس کی کیا ہوگی تو پیتو پیزیولوجی میں لکھا گیا ہے کہ نزل سپٹم اس دن نوز سپریٹیڈ بائی نزل کیوٹی انٹو تو نوزٹرل جو نزل سپٹم ہوتی ہے یہ کیا کر دیتی ہے یہ نوز کو دو نوزٹرل میں دسٹریبیوٹ کر دیتی ہے سپریٹ کر دیتی ہے ایک دوسرے سے یعنی دو نوزٹرل ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے سپریٹ کیا ہے کچھ چیز کے ذریعے سے اس سپٹم کی ذریعے سے سوئرنس پر لکھا گیا ہے کہ نارمالی سپٹم رلائز سنٹرلی نارمالی جو سپٹم ہوتا ہے وہ سنٹرلی ہوتا ہے لیکن اگر ہمارے ساتھ ڈیویشن ہو گئی ہے تو اس دوران کیا ہوگی وہ اپنا جو سیمیٹرکل ہے وہ چینج کرے گی ٹھیک ہے اور کس طرح سے چینج کرے گی جس طرح سے ہم نے یہاں بتایا کہ اس طرح سے ہو جاتی ہے اپنا جو جگہ ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور ایک سائٹ پر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر نوز جو ہے وہ بنت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لیپٹ سائٹ پر ہو سکتے ہو رائٹ سائٹ پر ہو سکتے ہیں اڈیویشن ہو آئیے یہ ہمارے ساتھ اب نارمال کندیشن ہوتا ہے which the top of the cartilage ridge leans to the left or right causing obstruction of the affected نزل پیسج کیا کر دیتی ہے جو کیا کر دیتی ہے جو ہمارے ساتھ جو cartilage والا پورشن ہوتا ہے جو کیا کر دیتی ہے وہ ایک سائٹ پر کر دیتی ہے چاہے وہ لیپٹ سائٹ ابسٹرکشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس میں دشواری ہوتی ہے اب آتے ہیں سائن ان سیمٹم کی طرف جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ سائن ان سیمٹم اس کی کامن ہوتی ہے جیسے کہ یا تو بالکل نہیں ہوگی اور ہوگی تو اس دوران نزل اپسٹرکشن انوسمیا اس کے ساتھ سائنوسائیٹس اپکسٹیس ہیڈیک انڈ ایکسٹرنی ریفارمیٹی میڈلیئر اپکشن ویڈیرہ ہو سکتی ہے لیکن یہاں کیا لکھا ہے سائن ان سیمٹم آف ڈیویٹس سیپٹم انکلوڈ ڈرائنگ ہوگی کیوں کہ ہمارے ساتھ جب ہم سانس لیں گے تو کہاں سے لیں گے ماؤت سے لیں گے کیونکہ ہماری نوز بنت ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہم ماؤت سے سانس لیں گے جس کی وجہ سے ہمارا جو نزل کیوٹی جو سانس کی جو نالی ہے وہ ڈرائی ہوگی کیونکہ ماؤت میں یہ ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ایئر کو ڈرائی کرے جو کہ نوز میں موجود ہوتا ہے یہ ایبیلیٹی تو اس وجہ سے ہم نوز سے سانس نہیں لیتے ماؤت سے لیتے ہیں اس وجہ سے ہمارا ساتھ جو ایئر ہوگی یا جو ہمارا سانس لینے کی نالی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ڈرائی ہوگی جس کی وجہ سے انپیکشن یا انپلیمیشن کاس ہو سکتی ہے اور کرسٹنگ نزل ڈسچارج جو ڈسچارج ہوگی نزل کی وہ کرسٹنگ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چینجس رکھتے ہیں جیسے کہ بلیڈنگ ہو سکتے ہیں سائنس بلوک ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھے درک وغیرہ ہو سکتی ہیں دی پیشنٹ میں ریپورٹ شارٹنی ساب بریتھ کی ریپورٹ کریں گے اور میں نے آپ لوگ کو بتائیں کیوں کریں گے کیونکہ اس کا نوز بند ہے نوز کے ذریعے سے ڈفکلٹی کے ساتھ سانس لے رہی ہے اور اس کو اس بلوکیج کی وجہ سے اس شارٹنی ساب بریتھ کی وجہ سے مطلب اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنوسائیٹس کی رپورٹ ہمارے ساتھ آئے گی اور کیوں آئیں گی کیونکہ جو ڈرینیج ہے سائنس سے وہ نہیں ہو رہی ہے نوز میں کیونکہ وہ بھی بند ہو گیا ہے وہ ٹیوب بھی تو اس وجہ سے سائنوسائیٹس ہو سکتی ہے اور سائنوسائیٹس کی وجہ سے ہیڈیک بھی کاس ہو سکتی ہے اپر رسپیرائیٹر ٹریک انفیکشن ہوگی یہ کیوں ہوگی جیسے کہ میں نے اب لوگ کو بتایا کہ جو ائر ہے وہ ڈرائی جو ہیں اندر چلا جائے گا موت کے ذریعے سے اس وجہ سے ہمارے ساتھ جو اپر رسپیرائیٹر ٹریک ہے اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے اور موت میں یہ ایبیلیٹی بھی نہیں ہے کہ وہ جو ائر ہم انہینس کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کرے جو ائر ہم انہیل کر رہے ہیں تو موت میں اتنی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کلین بھی کرے نمی کے ساتھ ساتھ وہ اس کو کلین نہیں کر سکتی تو کیا ہوگی یہ ہمارے ساتھ جو رسپیرائیٹر ٹریک انفیکشن ہے اپر ریسپیریٹو ٹریک انفیکشن اس کی وجہ سے کاس ہو سکتی ہے بلو اپنی نوز اپنی نزل ٹراما اور نزل ٹراما کین ایکسیسر بیٹ سیمٹم اور اگر ہمارے ساتھ یا کوئی بلو اپنی نوز ہو گیا یا اس کی ساتھ ساتھ اگر نزل ٹراما ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ جو سائن ان سیمٹم ہے یہ اس کو بڑھا دیتی ہے اس ٹراما کی وجہ سے یا نوز میں فردر سیوئر انفیکشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے یہ جو سائن ان سیمٹم ہے اس کو زیادہ کر سکتی ہے اب آتے ہیں ڈائیگنوزنگ اینڈ ٹریٹمنٹ کی طرف تو ہمارے ساتھ اگر ایک پیشنٹ آیا ہے اور اس کو یہ سارے پروبلمز آ رہے ہیں یعنی یہ ابسٹرکشن ہو گیا انوسمیا سائنوسائیٹس اپیکس ٹیکسز ہو گیا اگر یہ سارے پروبلمز اس کے ساتھ ہے اس نے سارے سائن ان سیمٹم بتائیں تو اس دوران ہم کس طرح سے اس کو ڈائیگنوز کریں گے تو ڈائیگنوز is best on ویجول انسپیکشن اس کا ویجول انسپیکشن کریں گے اپتی نزل میوکوزا نزل میوکوزا کو چیک کریں گے ایک برائیڈ لائٹ ایک ٹارچ سے ہوتی ہے اس ٹارچ کے ذریعے سے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کا انٹرنائی نزل لیک لیتے ہیں اور اس کو چیک کر دیتے ہیں دوسرا ہمارے ساتھ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اس کے پولم کہتے ہیں اور ایک نزل کے پولم ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم جو نوز ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں اس کو چیک کر دیتے ہیں اچھا سرنس پھر ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے اگر نوز میں کنجیشن ہو گئی ہے کنجیشن جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ نوز بند ہو گئے ہیں اس میں کسی چیزوں کوئی چیزیں ایسے کٹے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نوز میں بلوکیج آ گئی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنجیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کنجیشن ہمارے ساتھ ایک چولی ایک کلوٹ کو کہتی ہے یا بلوکیج کو کہتی ہے جبکہ یہ کنجیشن کس وجہ سے آئے ہے جو سیپٹم ہے وہ ایک سائٹ پہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہی نا کنجیشن آئے ہے تو اس دوران ہم کیا کریں گے اس کنجیشن کو ریلیف کرنے کے لئے کچھ ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ انٹی ہیسٹیمین ہو گیا ہے انٹی ہیسٹیمین جو ہے جو ہیسٹیمین ہے وہ انپلیمیٹری ایجنٹ ہے تو اگر ہم انٹی ہیسٹیمین دیں گے تو یہ انپلیمیشن کو روکی گی اس کے ساتھ ساتھ نزل سیلائن دیں گے نزل سیلائن جو ہے ہماری جو ڈی کنجیشن ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لئے یا نزل کے ایروے کو توڑا اوفن کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انلجیسک دیں گے اگر ہیڈیک ہو رہا ہے تو اس کو ریلیف کریں گے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ جس طرح سے ہم نے یہ انٹی ہسٹامین انلجیسک وغیرہ بتائی یہ ہمارا ساتھ شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ تھا جبکہ اگر ہم بات کریں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی تو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے یہ جو شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کچھ عرصے کے لئے ہوتی ہے دوبارہ سے پھر ہمارے ساتھ سینوسائیٹس سری جو کنجیشن ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ سے ہم ٹریٹ کرنے کے لئے پھر کیا کرتے ہیں یہ سارے میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے شارٹ ٹرم ٹائم کے لئے یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں لانگ ٹائم کے لئے آپ کس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں ایک سرجری کو پرپام کرتے ہیں بلکہ دو قسم کی سرجری ہوتی ہیں دو قسم کی سرجری ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سپٹوپلاسٹی سپٹوپلاسٹی جو کہ ہمارے ساتھ کونسی سرجری ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیوی ایشن ہو گئے ہیں صرف اس پارٹ کو ہم ریموو کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے بہت فریسائز ہوتی ہے یہ سرجری تو اس وجہ سے اس کو ہم سپٹوپلاسٹی کہتے ہیں جبکہ دوسری جو سرجری ہوتی ہے اس کو ہم سب میوکس ریسیکشن کہتے ہیں اور اس میں کیا کر دیتے ہیں اس میں ہم انٹ پوائنٹ اپ دی ون سائیڈ اور بوت سائیڈ پہ کیا کر دیتے ہیں سٹرٹ سائیڈ ہے یہ جو ہمارے ساتھ سیپٹم ہوتی ہے یعنی میں آپ لوگ دیکھا ہوں یہ ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک کٹ لگا دیتے ہیں اور ایک کٹ یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اس سارے پردے کو کیا کر دیتے ہیں اس کو ہڈا دیتے ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سب میوکس ریسیکشن اور یہ جو ہے یہ اتنے پریسائز نہیں ہوتی جبکہ یہ جو دوسرے ہیں جو کہ سیپٹو پلاسٹی ہے تو سیپٹو پلاسٹی میں کیا کر دیتے ہیں اگر ہمارے ساتھ اگر ہمارے ساتھ ڈیویشن صرف یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہٹا دیتے ہیں اور باقی جو پردہ ہے وہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہماری نوز کو شیپ دے دیتی ہیں تو بعد میں زیادہ تر اپٹر دی سرجری یہ نوز کی شیپ جو ہے نا اور پردر بھی کیا بگڑ سکتی ہے دیتی ہے کہ یہ اور بھی حراب ہو جائے لیکن اس کی جو سانس لینے کی جتنی بھی دشواری تھی وہ ختم ہو جائے گی ہم نے پڑا سائن ان سیمٹرم پر اس کے بعد شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ اب آتے ہیں ہم اس سیپٹو میں سرجکلی سٹریٹن اس سیپٹو کو ہم سرجکلی سٹریٹن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سرجکلی اگر اتنا زیادہ ڈیویشن نہیں ہو گیا ہے تو اس دوران ہم اس کو سٹریٹ کر دیتے ہیں اور اس کی جو صحیح سے پیکنگ کر دیتے ہیں یا اس میں کیا کر دیتے ہیں کچھ مطلب کچھ سٹریجز لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ پر یہ جو ہے نا دوبارہ سے جل جو ڈیویٹڈ نہیں ہوگی اور یہ جو ہے نا طولہ پرابلم جو ہے نا اس سالف ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ پیٹرولیم جیلی یا آئیڈو فارم یا جو سوفٹ گاؤس ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو ڈی کنجیشن ہے اس کے لئے ہم کچھ ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ آ رہا ہے اس کے بعد کہ انڈکیشن پور سرجری انکلوڈ نزل ہیومرائج اور انیبیلیٹی تو پیک نزل اڈیویٹلی سرینج جیسا ہم نے ڈسکس کیا کہ نزل کی جو سرجری ہے وہ کس لئے ضروری ہوتی ہے تو یا تو بلیڈنگ ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ سرجری کر لے یا ہمارے ساتھ ریکارنس سینوسائیٹس ہی رہی ہے بار بار سینوسائیٹس ہی رہی ہے پھر ٹک ہو جائے پھر دوبارہ سے آجاتی ہے کیونکہ جو آفنک ہے سائنس کا بلاک ہو گیا ہے تو اس دوران بھی ہم کیا کرتے ہیں پیشر کو کہتے ہیں کہ آپ سرجری کر سکتے ہیں آپ سرجری کر لے تاکہ آپ کا جو سائنوسائیٹس ہے یہ پرمنیٹلی ٹریٹ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے کہ سائنوسائٹس کی جو سائنین سیمٹم ہے وہ کیا ہو سکتی ہے تو سنورنگ ہو سکتی ہے ہراتے لینا بریتنگ ترو دا ماؤت ماؤت کی ذریعے سے وہ سانس لے گی اور ماؤت کی ذریعے سے جب وہ سانس لے گی تو ماؤت جو ہی نا وہ ڈرائی ہو گی اور اس کے ساتھ ساتھ شارکنے سا بریتنگ بھی اس کو محسوس ہو گی ٹھیک لکھا گیا ہے کہ سرجی ہم تب پر پاوم کرتے ہیں انڈر لوکل اور جنرل انیستیزیا جب ہم پیشنٹ کو لوکل یا جنرل انیستیزیا لیں کہ ٹھیک ہے اور پیشنٹ کو ہسپیٹل میں ایک نائٹ کے لیے پھر ہم رکھ دیتے ہیں کیوں رکھتے ہیں تاکہ اس کا کوئی پدر جو سائیڈ اپیکٹس وغیرہ تو نہیں ہو رہے ہیں یعنی پیشنٹ کا کوئی اور جگہ پر اکھٹ وغیرہ تو نہیں رکھا ہے تو اس وجہ سے ہم سرجی کے بعد پیشنٹ کو ایک نائٹ کے لیے ہسپیٹلائز کر دیتے ہیں اور اس سرجی سے پہلے بھی ایک نائٹ کے لیے کر دیتے ہیں کیوں کہ پیشنٹ کو کچھ ہورا کو وغیرہ جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو ومیٹنگ وغیرہ محسوس نہ ہو جائے اٹس کمپلیکیشن انکلوڈ سیپٹل ہیمٹوما اس کے کمپلیکیشن میں ہمارے ساتھ سیپٹل ہیمٹوما آ سکتی ہے ٹھیک ہے سیپٹل ہیمٹوما کا کیا مطلب ہے جب ہمارے ساتھ بلڈ جو ہے نا وہ کلوٹ ہو جائے ٹھیک ہے جگہ پہ اور انپیکشن ہو سکتی ہے ہماریج ہو سکتی ہے بلیڈنگ سیپٹل پرپوریشن ہو سکتی ہے ناسمیا ہو سکتی ہے اور کاسمیٹک ڈپورمیٹیز کاسمیٹک ڈپورمیٹیز کا کیا مطلب ہے یعنی جب بھی ہم سرجری کر دے تو اس کا جو شیپ ہے وہ طرح بگڑ سکتا ہے سرجری سے پہلی بھی بگڑ سکتا ہے کیونکہ اس کا جو شیپ والا چیز ہے وہ ہی ڈیویٹ ہو گیا ہے جو شیپ دیتی ہے ناس کو یہ ڈیویٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے جو کاسمیٹک ڈپورمیٹیز میں تھی ہے وہ ہو سکتی ہے یعنی اس کی جو بیوٹی ہے وہ حراب ہو سکتی ہے کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے کمپلیکیشن میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ سیویرلی ڈیویٹیز سیپٹم کازنگ نزل بلوکیج لیڈ سٹرو ڈرائی ماؤت درائی ماؤت کیوں ہوگی کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ کرونک ٹائم سے ماؤت بریتنگ لے رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی ماؤت درائی ہو سکتی ہے فیلنگ آف فریشر اور کنجیشن وہ پریشر یا کنجیشن کو فیل کرے گا کیوں فیل کرے گا کیونکہ نزل پیجز پیسے جو ہے اس سے مطلب جب وہ ائر کو انٹر کرے گا تو ائر دوبارہ سے واپس نکلنے کی کوشش کرے گا کیونکہ نزل جوہی نا وہ بلوک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ سلیپ سلیپ جوہی نا اس کے دسٹرپ ہوگی اور سلیپ کیوں دسٹرپ ہوگی کیونکہ اس کو شارٹنے سے بریت یا بریت میں کمپورٹیبلیٹی نہیں ہوگی پریونشن کیا ہو سکتے ہیں ہم کس طرح سے پریونشن کر سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ اس کو جو نزل ڈیویشن ہے وہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر نزل ڈیویشن ہو گئی ہے تو اس دوران وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پردر کمپلکیشن سے پریونشن کریں گی ٹھیک ہے تو یہ اگر ہمارے ساتھ ڈیوییٹیڈ سیپٹم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نوز جوہی نا وہ ڈیوییٹیڈ سیپٹم سے بچا رہا ہے تو اس دوران آپ کیا کریں اپنے نوز کو انجری سے بچائیں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی گیم وغیرہ وولی بال یا پاسکٹ بال یا جو فوٹ بال ہے وہ کیل رہے ہیں تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے ہلمٹ کو پہننا ہے یا میڈ ماسک کو پہننا ہے جو کہ آپ کے آپ پیس کو کیا کر سکے اس کو کور کر سکے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم پہنیں گے جب بھی ڈرائونگ وغیرہ کریں گے تاکہ جو پیشنٹ ہیں وہ ٹراما وغیرہ یا ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اس کی نوز جو ہے نا وہ بچ جائے کہ آگے کے طرف نہ لگ جائے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ ہے اور وہ افریشن کرنا چاہتی ہے یا سرجری کرنا چاہتی ہے تو اس کا پری اپریٹو اور پوسٹ اپریٹو کیا ہوگی تو پری اپریٹو نرسنگ انٹرینشن یہ ہوگی کہ بتایا گیا ہے نزل ایئر وے اپسٹرکشن پیشنٹ جو ہے نا وہ بتایا گی کہ نزل ایئر وے اپسٹرکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی میرا جو نزل ایئر وے ہے وہ بلکل بلوک ہو گئی ہے پیشنٹ بلوک نزل ایئر وے نیڈس ٹو ہیمیڈیفائی ہیمیڈیفکیشن اورال ہائیجین اور ایک کمپورٹ مئی ہے ٹھیک ہے تو پیشنٹ کا اگر یہ ایئر وے جو ہے نا وہ بلکل بلوک ہے تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں اس دوران ہم پیشنٹ کا سرجری پر پاوم کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ایئر ہیمیڈیفائنگ ہے یا جو ایئر ہائیجین ہے اورال ہائیجین ہے یہ سب جو ہم کیا کریں اس کو منٹین رکھ سکے ٹھیک ہے تو اس دوران ہم سرجری پاوم کر دیتے ہیں اور پری اپریٹیو کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کا جو ہمیڈیفیکیشن ہے ایئر کا وہ کر دیتے ہیں یعنی ایک ٹینٹ لگا دیتے ہیں پیش ٹینٹ لگا دیتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کا جو ایئر ہمیڈیفائنگ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عورت ہائیجین کریں گے بار بار تاکہ اس کو سکشن وغیرہ سے بچھا رہے ٹھیک ہے اس کو کمفارٹ فور رائٹ کریں گے یعنی شارٹنی سب ریت سے بچھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ آرہے ہے پیشنٹ پوسٹ اپریٹیو کیئر پیشنٹ کو پوسٹ اپریٹیو کیئر کے بارے میں بھی بتائیں گے اگر پیشنٹ ڈر رہا ہے کہ میرا جو نزل ہے وہ مجھ سے کٹ جائے گا یا جو کہنا مجھے فردر شارٹ نصب ریتنگ ہوگی یا وہ اس پریسیجر سے ڈر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی انزائیٹی کو دول کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ چھوٹی سی کٹ لگنا ہے بس آپ کی جو سی بہت ایزی ریموف ہو جائے گے آپ کو فین بھی نہیں ہوگا آپ کو کیا ہوگی آپ کو پتہ ہی چلے گا کیونکہ آپ انستیزیاں میں ہوگی چھوٹی سی سر جی ہے ترٹی منٹ کے لیے جلدی سے وہ ہو جائے گی اور آپ کی جو کٹ ہے وہ ہو جائے گی اور آپ جلدی سے گیا ہے کہ پیشنٹ کو جب سرچی ہو گئی ہے ٹھیکی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے پیشنٹ کو ترٹی ڈگری پر رکھیں گے تاکہ اس کا جو ڈرینیج ہے یعنی اس کا ہیٹ جو اوپر لگیں گے کیونکہ نیچے کے طرف سے بلڈ ہے وہ آرہی ہے تو کہیں ایسا پیشنٹ اس کے بعد ہم ویڈ سائن کو چک کریں گے کیونکہ کیا ہو سکتی ہے اس کا اگر انپلیمیشن وغیرہ کی چلز ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہم بی پی یا کھلر وغیرہ ہے یا جو ٹیمپریچر ہے اس کو ضرور چک کریں گے ٹھیک پھر ہمارے ساتھ لکھا گیا ہے کیونکہ بلوک اورل ایئر ایئر اچھا یہاں پہ کچھ مسنگ ہے تو اس کو پہ چک کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک اچھا یہ وہی بات ہے کہ ٹیمپریچر وغیرہ کو چک کریں گے ٹھیک پھر لکھا گیا ہے ایک واج پور نزل بلیڈنگ نزل بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک اور پیشنٹ کو کہیں گے کہ فریکونٹ سوالو بھی نہیں کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بلیڈنگ کو سوالو کریں اس کی وجہ سے پھر آپ کو ومیٹنگ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سرجری ہو گئی ہے اس میں پرابلم آ سکتے ہے ٹھیک اور پیشنٹ کے ساتھ ایک سکشننگ مشین ضرور رکھیں گے اس کے بیڈ کے سامنے امرجنسی کے لئے کہ ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ مطلب اس کی سانس بنت ہو جائے ٹھیک تو اس دوران ہم جدی سے سکشننگ کرتے ہیں اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی ٹائم لگ جائے تو پیشنٹ کو مر سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم امرجنسی کے لئے سکشننگ مشین جو ہے اس پیشنٹ کے قریب رکھیں گے ضرور ہے انکریج پیشنٹ کو ایکسپیکٹوریٹ اورل سکریشن پیشنٹ کو انکریج کریں گے کہ وہ اورل ایکسکریشن ہے اس کو ایکسپیکٹوریٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا جو امونٹ آپ سکریشن ہے اس کو کیا کریں گے اس کو ریکارڈ کریں گے اور اس کو ہم پھر ایک گاس کے ذریعے سے ریکارڈ کریں ہے جو کہ ہمارے ساتھ 2x3 گاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گاس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نزل کے اندر رکھ دیتے ہے اور جتنا بھی جو سکریشن ہو رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے ایبزارف ہو رہی ہے اور اس کو بات ہم کیا کر دیتے ہے اس کے ذریعے سے پھر اس کو چیک کر دیتے ہیں کہ اس کی سکریشن کتنا ہو رہا ہے نزل سے پھر لکھا گیا ہے کہ اگر بلڈ سوالو کرے تو نازیہ انویمیٹنگ گھو سکتی ہے تو پیشن کو کہیں کہ سوالو سے ایوائیڈ رہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ لکھا گیا ہے پیشن کو جتنا بھی کمپورٹیبل انوارمنٹ ہے وہ پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو انرجس دیں کے تاکہ جتنا بھی پین ہو رہا ہے چاہے ہیڈک ہو چاہے نوز پین ہو تو کیا ہو جائے اس سے اس کو کمپورٹ مل سکے ٹھیک تو اس کے کمپورٹیبل کے لئے ہم کیا کرتے ہیں انرجس کوئیرہ پروائیڈ کر سکتے ہیں پیشن پیشن کو چاہیے پیشن چاہیے پیشن کو پیشن کریں اس کو ہمیڈیفائی ہو جائے اور اس کو انہیٹ کریں اس کے ساتھ اس کے لئے ہائیجین میئرنگ بھی کریں گے کیونکہ جب بھی وہ ماؤت کے ذریعے سے سانس لے رہا ہے تو ماؤت جو ساف کر دیتی ہے ایر کو ہمیڈیفائی کر دیتی ہے جس طرح سے نوز کر دیتی ہے اس وجہ سے ماؤت جو ڈرائنس ہے وہ بھی کاس ہو سکتے ہیں انپیکشن انپیشن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اپر اس پر ریٹ ریٹ میں جس پر لگا گیا ہی کہ پیشنٹ کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سائن انپیشن کی یا جیسے کہ سویلنگ ریڈنس وغیرہ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیموریج کی بلیڈنگ کی یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگ کہ کچھ کچھ کلوڈ بن گیا ہے تو یا کوئی بلیڈنگ ہو رہا ہے یا پین ہو رہا ہے ریڈنس ہو رہی ہے رہی ہے یا آپ کا smell جو ہے نا وہ فال سی ڈرینیج کی طرح ہو رہی ہے تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے آپ ڈارک ہی ڈاکٹر کو یا پریکٹیشنر کو کیا کرنا ہے نوٹیفائی کرنا ہے کہ اگنس ایکشن لے سکے تو چینل سٹوئنس یہاں تک ہمارا جو ڈیزی ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر کو سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی بھی کوئی 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 سکھتے ہیں بہت جلد آپ کو آنسر مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں پھر ایک آئی نیکس سوڈیو کا نوڈیفکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکھے نیکس سوڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ